السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو بزرگو دوستو کیرلا کے نوجوان شہاب وہ اپنے گھر سے خاموشی کے ساتھ میں حج کے سفر پر روانہ ہوئے لیکن جیسے جیسے راستے میں لوگوں کو پتا چلتا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ان کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہر گاؤں میں لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں اسی چیز سے بہت سارے لوگوں کو جلن اور حسد ہو چکا ہے کیونکہ ان کو گلی کے کتے بھی پوچھتے نہیں ہیں تو دل کے اندر یہ حسد اور جلن پیدا ہوا کہ اس کو اتنی قبولیت کیوں مل رہی ہے لوگ اس سے اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو حسد اور جلن میں جل بھن کے کالے پیلے اودے نیلے اور گلابی ہو گئے تھے انہوں نے فتوے بازی کی دکانیں کھول دی میں ایسے کو فتوہ نہیں بلکہ فتوہ کہتا ہوں تو ایسے جو فتوے دینے والے ہیں ان لوگوں نے شہاب کے اس قدم کو کوئی ناجائز کہنے لگا کوئی اس کو حرام کہنے لگا اور ایسے ایسے اس کے اوپر احترازات ہونے لگے حالانکہ یہ جو فتوے دینے والے ہیں ان سے کسی نے بھی سوال نہیں پوچھا اس کے بارے میں لیکن اس کے باوجود زبردستی الحمدللہ ہم نے اس انوان کے اوپر ابھی تک تقریباً چار ویڈیوز اپلوڈ کیے چینل پہ اور تمام ویڈیوز کے اندر ہم نے یہی کہا کہ دیکھو شہاب کا جو عمل ہے وہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے اور اللہ کا کروڑ و درجہ شکر ہے ہم نے جب تک ہم کو دارالعلوم دیوبند کا فتوہ نہیں ملا تھا تو تب تک ہم نے اپنا کام چلایا جامعات العلوم الاسلامیہ بننوری ٹاؤن وہاں کے فتوے سے لیکن آج مجھے جو ہے دارالعلوم دیوبند کا بھی اس کے اوپر فتوہ مل گیا ہے اور ہم آپ کو وہ فتوے کی ساری ڈیٹیلز بتاتے ہیں یہ فتوہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے چوبیس جولائی دو ہزار بائیس کو بھیجا گیا تھا اور اس کا انوان ہے پیدل حج کرنے کا شرعی حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ پورا جو ڈیٹیلز میں جو فتوہ ہے اس کے یعنی یہ پورا جو ہے بہت لمبا چھوڑا ہے یہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ یہاں پہ صاف لفظوں میں لکھا ہے اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں ختم ہو گئی بات اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں مگر اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو اب جو شیہاب ہے وہ انتیس تیس سال کا نوجوان ہے اور یہ سفر پہ نکلنے سے پہلے اس نے جو ہے اس کی پوری پریکٹس کیا اس کے لئے روزانہ جو ہے وہ پہلے چلتا رہا اگرسائز کی اپنے ہیلتھ کے پورے چیک اپ کیے اس کے بعد وہ روانہ ہوا اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ پیدل چلنے کی اس میں طاقت ہو تو ما شاء اللہ وہ تو چل سکتا ہے اسی لئے وہ کیرلا سے نکل کے آج گجرات پہنچا ہوا ہے طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیشنا آئے یعنی اس کو راستے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور دشواری پیشنا آئے اور یہ پیدل جانا محض سواب اور رضا ہے الہی کے لئے ہو اور شیہاب جو نکلا اس سفر کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کی خوشنودی کے لئے وہ بیچارہ جب کیرلا سے نکلا تو اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کرنا ٹکا آیا تب بھی سوشل میڈیا پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا لیکن مہراشترا کروس کرنے کے بعد جب وہ نوجوان گجرات پہنچا تو تب ہی پورے چینلوں پہ یہ چیزیں آگئی اور پوری طرح سے تب لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی کوئی نوجوان جو ہے پیدل ہچ کے سفر پہ روانہ ہوا ہے تو اس کی جو ناموری اور شہرت ہوئی وہ گھر بیٹھے بیٹھے مفت میں اس کو یہ شہرت ملی اور ناموری ملی اس کے اندر اس کا اپنا ذاتی ایک پیسے کا بھی دخل نہیں ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا جو سفر ہے نہ وہ شہرت کے لئے ہے نہ ناموری کے لئے ہے نہ دکھاوے کے لئے ہے نہ ریا محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے جیسا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ پورا فتوہ شہاب بھائی کے حق میں ہیں اس کے لئے ہم دارو العلوم دیوبند کے دارو الافتہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اس نے بھی شہاب کے پیدل حج کے سفر کی تائید کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے اور اسی طرح سے جو ہے اس میں اور بھی بہت ساری جو ہے تفصیل کے ساتھ میں اور بھی شہاب بھائی کا جو سفر ہے اس کو سراہا گیا ہے لیکن ابھی وہ کافی ڈیٹیلز میں ہیں تو محترم دوستو اس طرح سے اعتراض کرنا یہ جو بار 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 میں بار بار بول رہا ہوں یہ جو بار بار لوگ دلیل میں وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو منع فرمایا ارے وہ عورت بوڑھی تھی وہ عورت معذور تھی وہ عورت جو ہے وہ اس نے اور وہ عورت جو ہے وہ ایک عورت تھی تو آپ نے اس کو منع فرمایا لیکن مطلقاً آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گا بلکہ خود میں نے پرسو کے دن جو ہے دیکھئے یہ معروف القرآن میں ابھی معروف القرآن اوپن کرتا ہوں اور آپ کو معروف القرآن کے اندر جو ہے بتاتا ہوں جو سورة الحج کی جو آیت ہے اب یہ جو آیت ہے نا چلیے میں آپ کو معروف القرآن میں اس کی تفسیر اس دن میں دیکھ رہا تھا میں آپ کو معروف القرآن کے ہی حوالے سے وہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضرت مفتی شفی صاحب نے تفصیل کے ساتھ میں جو ہے اس کی جو تشریح بیان کی ہے صاف لفظوں کے اندر اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو پہلے وہ عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں ایک منٹ صرف یہ معروف القرآن میں نے کھول دیا ہوں معروف القرآن کے اندر یہ مجھے سورة الحج مل گئی ہے اور سورة الحج میں جو حج والی آیت ہے ایک منٹ دو سو تیرپن معروف القرآن جلد نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو تیرپن چلیے اب ہم نے صفحہ نمبر دو سو تیرپن کو اوپن کیا تو یہ ہمارے سامنے جو ہے باونوہ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے باونوہ اوپن ہو گیا ہے ہم تھوڑا سا اور پیچھے جو ہے جاتے ہیں وہ آیت کیونکہ معروف القرآن جو ہے اس کے اندر ایک ایک دو دو آیتوں کی تفسیر بیان کی ہوگی ہے حضرت مفتی شفی صاحب نے جی اس اعتبار سے ہم معروف القرآن کے اندر جو آیت ہم کو یعنی جس آیت کی ہم تفسیر تلاش کر رہے ہیں وہ ملنا ضروری ہے وہ مل جائیں گے ہم کو انشاءاللہ سورة الحج میں تو ہم پہنچی ہی گئے ہیں آئیے مل گئی ہے معروف القرآن جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر یہ ہے دو سو چوپن کیا ہے ترجمہ وہ ہم پڑھتے ہیں اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کے آئے تیری طرف پیرو سے چل کر خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو جب تم ندہ لگاؤں گے وَعَذٍ فِي النَّاس جب تم آواز لگاؤں پکارو لوگوں کو حج کے لئے تو جب تم پکار دوں گے لوگوں میں حج کے واسطے تو لوگ آئیں گے تیری طرف پیرو چل کر یعنی پیدل چل کر وَعَلَى كُلِّ ضَوْمِرِينَ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقَ اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئے راہو دور سے اب یہ قرآن کریم میں جب صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بیان فرما دیا ہے کہ جو حج کو آنے والے ہوں گے ان میں بہت سارے جو ہے وہ پیدل چل کر بھی آئیں گے اور بہت سے جو ہے دبلے دبلے جانوروں پر اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہو کر بھی آئیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا یہاں پہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں دو کوڑی کے لوگ دو کوڑی کے بھکاری جن لوگوں کو صرف حسد اور جلن ہے شہاب کی شہرت سے اور اس کی قبولیت سے کہ اس کو اتنی شہرت اور قبولیت ہر گاؤں میں کیوں مل رہی ہے ان کو صرف جلن ہے جلن اس چیز کی کہ ان کو گلی کے کتے بھی نہیں پوچھتے ان کو ایسی شہرت کیوں نہیں مل رہی ہے ان کو ایسی قبولیت اس لیے نہیں مل رہی ہے کیونکہ تم ریاکار ہو اور وہ شہاب ایک اخلاص والا بندہ ہے اس کے اندر خلوص ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور تمہارے اندر ریاکاری اور دکھاوا ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ بعض جو لوگ ایسے بھی ہیں کہ بھائی ہم تو ما شاء اللہ جبا پہننے والے ہیں اور ہمارے اندر تو پوری بزرگی جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بزرگی پہ بتائے بعض لوگ جو ہے جو شہرب کے تعلیب ہوتے ہیں اور جو ریاکار ہوتے ہیں وہ پچیس پچیس تیس سال میں بھی بڑے بزرگ ہاتھوں میں ڈنڈے پیر بن گئے ہوئے ہیں جھک جھک کے چل رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو بزرگ سمجھے لیکن دنیا ان کے مکاریوں کو جانتی ہے اب ایسے جو ہے تیس پہنٹی سال کے بڑے بزرگوں کو کوئی بزرگ ماننے کو تیاری نہیں ہے ان کے ریاکاری کی وجہ سے اور ان کے جو ہے اپنے آپ کو شورت طلبی کی وجہ سے اب ایسوں کو کوئی مہین ماننے نہیں رہا ہے لیکن وہ شہاب پینٹشٹ پہننے والا نوجوان ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو محبت بھر دی ہے صرف اور صرف ایسے جو شہرت کے طالب جو ریاکار ہیں ان کو بس ایسی ایسا حسد اور جلن ہو گیا ہے اس سے اسی لیے وہ شہاب کے خلاف میں جو ہے اس کے عمل کو ناجائز کہنے میں اس کے عمل کو یہ کہنے اور وہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ یہ جو میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا یہ وہ مکار لوگ ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ کم سے کم کچھ کر رہا ہے یہ ہمارا پرابلم ہے جو کچھ نہیں کریں گے وہ کرنے والوں پہ اعتراض کریں گے کرنے والوں پہ اعتراض جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں بس اللہ حفاظت فرمائے ایسوں سے کچھ نہیں کر سکتے یہ اپنی زندگی کے اندر ان کو تو جوانی کا صرف ایک ہی مقصد پتا ہے بس سکاڑ دوپار سندیا کار اس کے علاوہ ان کو جوانی کا کوئی مفہوم نہیں معلوم ہے وہ نو جوان اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر رہا ہے پیر اس کے ہے اور ما شاء اللہ آج کے زمانے میں کوئی اس کو ایسا جنگل سے نہیں گزرنا ہے بلکل جا سکتے ہیں آپ روڑ سے جا سکتے ہیں آپ تو میں دارول علوم دیوبند کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ دارول علوم دیوبند کے دارول افتانے بھی شہاب کے اس عمل کی بھرپور تائد کر دی اور صاف لفظوں میں یہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی اگر پیدل بھی جانا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے ناجائز نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیشنا آئے اور یہ پیدل جانا محض سواب اور رضا الہی کے لیے ہو ماشاءاللہ وہ سواب اور رضا الہی کے لیے ہی ہے اس کا کوئی شہرت اور ناموری کے لیے نہیں کیونکہ جب پورا کیرلا کرناٹا کا کرناٹا کا کرناٹا کرناٹا خبر بھی نہیں تھی اللہ تعالی شہاب بھائی کی ایسے جو جلنے والے بوکے ہیں اللہ تعالی ان کے شر سے فتنے سے اور ایسے جو حاسیدین ہیں اور یہ جو ڈبلیکیٹ شہرت کے تعلیب ہے ایسے کے تمام کے فتنے سے اور نظر بس سے حفاظ فرمائیں اور پورے سفر میں ان کی ان کو جو ہے جو قبولیت ملی ہے میری بھی ریکویسٹ ہے میری آواز بھی اگر اس کے آگے کے گاؤں والے لوگ سن رہے ہوں گے شہاب بھائی جب تمہارے گاؤں میں پہنچیں گے بلکن ان کا استقبال کرو درمیان میں چیک کرتے رہو اللہ تعالیٰ ان کے اس محنت کو کاوش کو بے انتہا قبول فرمائیں اور ان کے گاؤں میں ان کے گھر پہ ان کے اہل و ایال کی حفاظت فرمائیں یہ ہے طریقہ دعا دینے کا نہیں بیٹھ گئے اپنے جلو مامو بن کے مٹھے چاول سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم